پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ کتنا بڑا ریلیف ہے آپ لوگوں کے لیے بہت شکریہ جی کازمی صاحب بڑی مربانی نوازش تھی جی بلکو زی یہ آپ دیکھ لیں کہ جمہوریز کی اوپر جس طرح سے حملہ کیا جا رہا تھا تو پشاور ہائی کورٹ نے بڑا دیلیری کے ساتھ یہ فیصلہ دیا ہے اور جو بلے تو نشان چھینے کی سازش تھی اس کو ناکام کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سیڈیفکیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ویب سائٹ کی اوپر اپلوڈ کرے دیکھیں اگر اس کا بیک گراؤن دیکھیں تو جس طرح سے نشان لینے کی سازش کی گئی ہمارے انٹر پارٹیز الیکشن آج جو آپ نے درمیانے سماعت آرگومیٹس آپ نے سنے ہو گئے تو ہم نے اپنے آئین کے مطابق کروایا الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کے الیکشن کو متنازع بنا ہی نہیں سکتا اور یہ جو جن لوگوں نے ترخواست دی وہ بھی ہمارے میمبر نہیں ہیں اور ساری چیزیں آج دیکھ کر ہی وہ جو فیصلہ ہے اس کو موطل کیا گیا ہے اور کل کے لیے نوٹس فرمائے گئے ہیں تو الحمدللہ جی یہ ایک پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک مبارک بات ہے چونکہ یہ پورا پاکستان ہے وہ ہر بندے کی عواز ہے اگر دوسری پارٹیوں سے بھی بات کی جائے تو بہت سی پارٹییں ایسی تھیں جو کہ اس بات کی اوپر کہہ رہی تھیں کہ کل کل حق تو ان کو ملنا چاہیے اس طرح کا تو نہیں ہے اگر آپ شیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ بیسی کہہ دیں کہ ہم ہار مان گئے ہیں اور اگر شیاسی میدان میں مقابلہ آپ نے کرنا ہے تو پھر یہ ایسے اوچھے ہٹھنٹے کر کے کبھی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ کر کے کبھی بلے کا نشان چھین کے کبھی آپ لوگوں سے درخواست ہیں ان کے سبمیٹ کروانے کے حوالے سے وجہ ہیں تو ان کو اغوا کر کے اچھا اس میں دیکھیں نہیں مہدر صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ عدلیہ کے حوالے سے آپ کے وقلہ بھی تنقید وغیرہ بھی کرتے رہے لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر آپ کو سپریم کورٹ سے بھی ریلیف ملا خان صاحب کی زمانت ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب کی زمانت ہوئی آپ پشاور ہائی کورٹ سے آپ کو یہ ریلیف ملا ہے تو وہ آپ کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی جانب سے تنقید کی جاری تھی وہ مناسب نہیں تھی دیکھیں کازمی صاحب آپ بڑا اچھی طرح جانتے ہیں ساری چیزوں کے حوالے سے کہ اگر کسی ایک ججز کی اوپر اتراز ہوتا ہے یا دو ججز کی اوپر ہوتا ہے جو کہ آپ کے کیس کو اس طرح سے چلاتے ہیں تو آپ کو اتراز ہوتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں یا فیصلے محفوظ کرنے کے حوالے سے جیسے آپ کل بات کر رہے تھے کہ گیارہ مہینوں کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ آپ کی ترکات واپس لینے کی جو صدا ہے وہ خارج کی جاتی اس فیصلے کو اتنا لمبا محفوظ کیا جاتا ہے تو اس طرح سے جب چیزیں آتی ہیں یہ وہ قانونی تھا اور سپریم پورٹ کہتی ہے کہ غیر قانونی اور اس طرح سے کوئی پانہ بیس کے قریب اگر ایک ججز ایک جج جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے کرے تو آپ کو اس جج کی حد تک اتراز ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ اگر آپ کو انصاف پرام نہیں کر سکتے لیکن ہے کہ پوری اوورالت ہی ہے کہ پاکستی ہے تو کبھی بھی اس طرح سے کریٹسائز نہیں کیا ہاں اگر ہم لے کر جاتے ہیں کہ فنڈیمنٹل رائٹ کی بولیشن پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ اس میں آنکھیں بند کرتی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ریجسٹار کون ہوتا ہے اس کی اوپر اتراز لگانے والا اور اس طرح سے صدا مسترد کرنا کہ فنڈیمنٹل رائٹ کی بولیشن نہیں ہو رہی تو یہ غلط بات ہے اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو آپ آٹھ دن کے اندر ہی ریڈ کارپٹ بشاہ کر ایک بندے کو جس کی اوپر کیسز بنے ہوئے اور اس کو انچٹ دے دیں ہماری درخواست کینا سنیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو کریٹسائز کرنا بولنا وہ آئین پاکستان ہمارا حق دے دیں تو ہی کے